اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سڑک پہ اس عورت کے ذرا قام دیکھئے یہ ملک کس طرف جا رہا ہے کس حال میں آج رہست پاکستان پہنچ چکی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام بھی دیکھئے گا اور ہم آپ سے یہ درخواست ضرور کریں گے کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اچھے سے معلوم ہے آپ کو کہ پاکستان موجودہ وقت میں کن حالات سے گزر رہا ہے کیسی کیسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایک خاتون ایک بچی کے ساتھ موجود ہیں یہ بیچاری کوئی غریب خاتون ہے انتہائی افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس بچی کو اس گڑا دان میں اتارا اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز پڑی ہوئی تھی وہ نکالی گئی اور پھر بچی کو بھی باہر نکالا گیا اب خود تو یہ اس گڑا دان میں نہیں جا سکتی تھی وہاں سے نہیں نکال سکتی تھی لیکن انہوں نے اس بچی کے ذریعے سے وہاں سے کوئی چیز نکالی اور کس قدر مجبوری ہے ہم کن الفاظ میں ان ساری چیزوں کو بیان کریں ہمارے ملک میں ہمارے حکمرہ خدا کرے یا تو یہ غرق ہوں یا یہ غیرت کھائیں کہ عوام اس قدر مشکل میں وقت گزار رہی ہے لوگ اس قدر پریشانی میں اس قدر قرب میں ہیں ویڈیو دکھانے کا مقصد ہرگز کچھ اور نہیں ہے بس صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ بھی آواز بلند کریں ہم بھی بول رہے ہیں کہ خدارہ اس قوم کے حال پر رحم کیجئے آج ان لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے خدارہ اپنے اردگرد نظر رکھئے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو کوشش کیجئے اپنے رشتہ داروں کو دیجئے پڑوسیوں کا خیال رکھئے پھر غرابہ کی طرف جائیے اور آخر میں ہاتھ پھیلانے والوں کی طرف جائیے جو ہاتھ پھیلانے والے آدھی گدہ گھر بنے ہوئے ہیں ہم سے بچ کے اپنے قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی طرف سادہ توجہ دیں ہر شخص اگر یہ فریضہ سر انجام دے گا تو یہ بات کلیر ہے کہ ان لوگوں کو مشکل سے نکال آ جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میکسیمم شائر کیجئے گا ناصرین سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں بلے ایگن بھی پریس کیجئے نیٹفیکشنز بھی آل پر سیلیکٹ کر دیں